پی ٹی آئی جیرمن حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں اس وقت منڈی باہدین کے اندر حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل شاہ محمود قریشی نے بھی کارکنوں سے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کارکنوں قرآنہ سنولہ کا کوئی خوف نہیں ہے حقیقی آزادی کا کافلہ رکے گا نہیں منزل ملنے تک چلتے چلے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ اس وقت منڈی باہدین کے اندر موجود ہیں آپ سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی رہنما اور اس وقت مارچ کی قیادت کرنے والے شاہ محمود قریشی نے کارکنوں سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کارکنوں کو وزیر داخلہ رانہ سنولہ کا کوئی خوف نہیں ہے حقیقی آزادی کا کافلہ رکے گا نہیں منزل ملنے تک چلتے چلے جائیں گے جیٹی روڈ پر عمران خان کا پیغام پہنچ گیا ہے ارشد شریف کے بچے سہمے ہوئے ہیں اور اس وقت حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ سے چیئرمن پی ٹی آئی خطاب کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا وہ بھاری ارکیت سے جیتا تھا اس کو صرف اس لیے نکالا گیا اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا انفومیشن ہمارے پاس آجا قانون کی بالا دستی کی تحریک ہے انصاف کی تحریک ہے اور یہ اس لیے نہیں لوگ میں صرف کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے اب ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا خوشحالی بات میں آئیں آج اگر آپ دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لاؤ کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے انصاف زیادہ ہے اور کدھر کم ہے تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر وان ملک کونس ہے نمبر دو کونس ہے تین تو جو سارے دنیا کے اوپر کے دس بات میں اندرہ ملک ہیں سب خوشحال ترین ملک ہیں ان میں ہیں ڈینمارک ہے سویڈن ہے نوروے ہے سوزلینڈ ہے برطانیہ ہے جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں جرمنی ہے ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے قانون کی حکمرانی ہے رول آف لاؤ ہے تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں دنیا کے اندر ایک سو انتیس نمبر پہ ہیں ایک سو انتیس نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ اور اسلام کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی خوشحالی تو آئی نہیں سکتی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری اور میں بار بار لوگوں کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربرا رہا ہے وہ شیر شاہ سوری تھا شیر شاہ سوری اوپر ابر آئے کیسے اس کی باپ کی جاگیر تھی اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوں کا مقابلہ کیا سارے جو جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو اردگرد جاگیروں کے لوگ تھے جو اور علاقے کے لوگ تھے سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے وہاں خوشالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گئے کہ سب سے اس کی جاگیر خوشال تھی اور بہترین چال رہی تھی کیونکہ انصاف تھا پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی خوشالی نہیں لے کی آئے گی وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گے جو ہم حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربرا اگر میں اپنی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا سکتا میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا ہے مجھے پتہ کس نے کیا ہے تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہیں لوگ لیکن یہ تو میرا حق ہے آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا پولیس بھی ہماری پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی تاکتوار حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے اب سوچیں سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے ساری سیاست دیہاتوں میں تھانا کچہری پٹواری کبھی سنیں برطانیہ کے اندر یا سویزلنڈ میں یا سکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانا کچہری کی کوئی ہورا سیاست ہو کہ میں اب تبارے تھانے میں کام کرواؤں گا کچہری میں کام کرواؤں گا اس لیے مجھے ووٹ دو وہاں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں انصاف ہے انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے کیوں نہیں ہے یہ سارے ملکوں میں برطانیہ میں یورپ میں یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں کیونکہ انصاف ہے ان کی عدالتیں کمزور کو کمزور کو حقوق دیتی ہیں کمزور کے پاس طاقت ہے کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں اس لیے ان کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں آج پاکستانی ایک اور پاکستانی ہے بیرون ملک یہ ان کے پاس جتنا ان کا سلانہ آمدنی ہے وہ تقریبا ہمارے بائیس کروڑ کے برابر ہیں ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریبا ہمارے جتنی ہیں ایک کروڑ پاکستانیوں کی اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس کرزے مانگنے کے لیے اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان سے پوچھیں ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلوٹ بھی خریدتے ہیں نا تو پلوٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے ان کو یہ ہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلوٹ لے لوں جب پلوٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پس جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں ملیشیا میں چلے جاتے ہیں اور ملکوں میں سرمایہ کاری کرے ہیں پاکستان میں نہیں آ رہی آتی ہے اسی آتی ہے لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا لہٰذا پھر سے میں کہتا ہوں چھبیس سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے یہ انصاف نہیں ہے کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی مجھے تو پتہ خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں بزنس کرتے ہیں میرا تو ان سے ملا جلنا تھا تو مجھے تو پتہ تھا کہ وہ کیوں بچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان وہ بچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمائیا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جہاں اس کو اس کی آمدنی ہوگی تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا فز جائے گا وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے وہ سلاب کے لیے ہم نے مانگے اربوں روپائے گھنٹوں میں کٹھے ہو گئے لوگوں نے پیسے دیے لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے تو لہٰذا یہ جو ہماری تحریک ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتوار کے سامنے آمنہ سامنہ ہو گیا تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہو میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر تو جب ہٹلر کی جو بلکل برطانیہ کو اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر وہ فرانس کے بورڈر پر کھڑی تھی ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پر تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالت انصاف دے رہی ہیں وہ فران ہوئے ہیں کہ جی عدالتوں میں کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں تو ویسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالت انصاف دے تو میں آج پھر سے بڑے رسپیکٹ فلی ہونرربل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے پاکستان کا نمبر ون انویسٹگیٹ انویسٹگیٹف جرنلسٹ صحافی عرشد شریف کو شہید کیا گیا اس کے پر پوری تحقیقات ہونی چاہیے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی کنہوں نے اس کے پر ایف آئی آر کٹوائی کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا اور پھر اس کا قتل یہ جو اس کو شہید کیا گیا اس کے پر پوری انویسٹگیشن ہونی چاہیے دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ آزم سواتی سے ہوا اس کے پر صرف سپریم کورٹ کے پر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے پر انویسٹگیٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے ایف آئی آر کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے پر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لیں اور میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہو رہا ہے دو اہم فیصلے کر رہے ہیں کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور ایک سزائی آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا یہ کسی محضب معاشر میں نہیں ہوتا اور سب سے اس سے بھی بڑی بات کہ جو شباشری پرائم منسٹر ہے کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سنسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سیلیکشن کا یہ کیسے ایک مفرور اسے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے یہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں ہم اس کو پر ایکشن لیں گے کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکاس کر سکتا ہے اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے اینڈ میں ہوں گے یا جلدی ہوں گے سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور وہ سزائے آفتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی سٹیک ہے پاکستان میں بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے دونوں بیٹے اس کا جو جو وہ سمدھی ہے جو اصحاق دار ہے وہ باہر اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوئے سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسے سے کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کیلئے الیکشن جلدی ہونے چاہیے ہیں جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوئے اور پھر این ارو کیسے لینا ہے اس پیسے کو بچانا کیسے ہے جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کوئی بھی معاشرت کے ماہرین سے آجا پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں آمدنی کم ہو رہی ہے جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے ہر چیز نیچے جا رہی ہے جب ملکی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے کرزے کیسے واپس کرنے ہیں کس تے کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جب تک ایکنومک ایکنومک سٹیبلیٹی تب تک نہیں آتی یعنی معاشرت جب تک استقام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پر استقام نہ ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو مارکت کی سٹیبلیٹی ہوگی وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا حکومت کتنی در چلے گی تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ کیا وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے پاکستان ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو کیا وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے وہ صرف تائناتی بھی اس طرح ہی کرے گا دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا کبھی بھی نہیں سوچا ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں نیب ہے یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا کیونکہ اس کا تو ہی اتنا پیسہ بنا لی اب اسے بچائے گا کیسے لہٰذا یہ ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا تو لہٰذا وہ ڈلیک پاکستان کے لیے نہیں کر رہا اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے پاکستان کو نقصان بچانے کے لیے تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے چیئرمن تیرک انصاف کا مارچ کے شرکہ سے اس کو ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور کئی کہنا تھا کہ ایف آئی آر کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں کوویٹ کانون پر عمل نہ کرنے پر برطانیہ کے وزیراعظم کو نکال دیا گیا ابھی وقت ہوا ہے آج ہیڈلائن